کیسے ہوئی تھی سوامی ویویکا نند جی کی مرتیوں؟ آخر وہ کونسی بیماری تھی جس کے وجہ سے سوامی ویویکا نند جی کی مرتی ہو گئی؟ اپنے ویچاروں سے پوری دنیا کو اپنا قائل کرنے والے سوامی ویویکا نند کو آخر ہوا کیا تھا؟ اٹھو جاگو اور تب تک رکو نہیں جب تک منزل پھرات نہ ہو جائے۔ یہ شب تھے سوامی ویویکا نند کیا۔ ان کا مانا تھا کہ جو ویقتی دوسروں کے لئے جیتا ہے وہ حقیقت میں زندگی کو جیتا ہے۔ لیکن آخر ان کی مرتیوں کا کارن کیا تھا؟ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرتیوں کی پہلے ہی بھوشیوں وانی کر رکھی تھی۔ سوامی ویویکا نند جی کا جنم 12 جنوری 1863 میں کولکاتا کے ایک کائست پریوار میں ہوا ہے۔ اس وقت انہیں نریندر ناتھ دت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پریوار والے انہیں نریندر نام سے پکارتے تھے۔ ان کے گھر میں پیسوں کی کوئی کم ہی نہیں تھی لیکن انہوں نے بھوگ ویراستہ کا جیوان چھوڑ کر پچیس سال کی عمر میں ہی سنیاسی کا جیوان اپنا لیا۔ ان کے بس ایک ہی لال سا تھی کہ کسی طرح سے ایشور کو پا لیں۔ انہیں ایک بار دیکھ لیں اسی لیے یہ جب بھی کسی سے ملتے ان سے پوچھتے کہ کیا آپ نے کبھی ایشور کو دیکھا ہے؟ اپنے سوال کو لے کر سوامی ویویکا نند جی نے پورے بھارت میں برمان کیا لیکن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا کیا کبھی آپ نے ایشور کو دیکھا ہے؟ پھر کچھ سمئے بعد ان کی ملاقات کالی بھکت رام کرشن پرمہنس سے ہوئے۔ سوامی جی نے اس سوال ان سے بھی کیا کیا آپ نے کبھی بھگوان کو دیکھا ہے؟ اور رام کرشن پرمہنس کا جواب تھا کہ ہاں میں نے ایشور کو دیکھا ہے۔ اس جواب کو سن کر سوامی ویویکا نند بہت خوش ہوئے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کب اور کہاں دیکھا ہے؟ تب رام کرشن پرمہنس نے کہا کہ ایشور ہر جگہ ویابت ہے۔ انسانوں میں، جانوروں میں، پیڑوں میں، پکشیوں میں ہر جگہ ایشور ہے۔ بس اسی کے بعد سے رام کرشن پرمہنس سوامی ویویکا نند کے گروہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مٹ میں رہ کر رام کرشن پرمہنس سے آدھیاتمی کی شکشہ گرہن کی۔ لیکن ایک وقت کے بعد رام کرشن پرمہنس کا دے ہانت ہو گیا۔ اس کے بعد سوامی ویویکا نند کے اوپر مٹ کی پوری ذمہ داریاں گئے۔ دن کے وقت وہ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اور رات کے وقت مٹ کے سبھی چھاتروں کو آدھیاتم، ارتشاستر، ہر طرح کے وشیوں کا گیان دینے لگے۔ لیکن کچھ سمائے بعد وہ بھارت کی یاترہ پر نکل گئے۔ سب سے پہلے اکتاشی پہنچے۔ اور پھر گنگاستان کر کے وہ یعودیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی سیاترہ میں انہیں پتا چلا کہ امارکہ میں ورلڈ ریلیجیس پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا سمیلن ہونے والا ہے۔ جس میں دنیا کے بہت سارے دیش بہت سارے دھرم کے لیڈر حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے سارے دیش کو بھارت کی پراشین سنسکرتی سے افغت کرانے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے سوچا انہوں نے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بھارت کی پراشین سنسکرتی کو دنیا والوں کو بتائیں گے اور امارکہ جیسے وکسٹ دیشوں کی تقنیق بھارت تک لے کرائیں گے۔ اٹھرہ سو تیرانوے میں یہ سنبیلن اورگنائز کیا گیا جس میں دنیا بھر سے آئے سات ہزار سے زیادہ ریلیجیس لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ سارے دھرموں کے لیڈر اپنا اپنا بھانشان دے رہے تھے۔ امیرکی واسی ہر ایک ریلیجیس نیدہ کے بھانشان کو سن رہے تھے لیکن بھارت سے آئے سوامی ویوکانند کا نمبر سب سے آخری تھا اور انہیں بولنے کا بہت کم سمجھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی سوامی ویوکانند منچ پر پہنچے اور انہوں نے امیرکی واسیوں کو دیئر برادرز اینڈ سسٹر کہہ کر سمبوتیت کیا۔ تو سب ہی کے کان کھاڑے ہو گئے کیونکہ امیرکی واسیوں کو لیڈیز اینڈ جنٹلمن سننے کیا تک تھی۔ اس کے بعد جب سوامی ویوکانند نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ رکی گئے۔ لوگ ان کی باتوں کو دھیان پوروک سن رہے تھے۔ انہوں نے بھارتی دھرم اور درشن کا جو ذکر کیا۔ ان کے اس بھاشن کو سن کر وہاں موجود سب ہی لوگ آشر اچھا کی ترہ گئے۔ یہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اتنی کم آئیو کا اتنا زبردست بھاشن دینے والا وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سوامی ویوکانند کے بھاشن کے بعد پوری دنیا اب ان کے وچاروں کی قائل ہو چکی تھی۔ اس سمیلن کے بعد سوامی ویوکانند کی تصویر بھارت کے ہر اخبار میں چھپیا۔ دنیا والے اب سناتن دھرم کو جاننے لگے تھے۔ اس کے بعد جب سوامی جی بھارت پہنچے ان کا بھاوی سواگت ہوا۔ لوگوں ان سے ملنے کے لیے بیتاپ ہو چکے تھے لیکن پھر کچھ دنوں تک سوامی جی بھارت کی یادرہ کرتے رہے تھے۔ اپنے آخری سمیل میں وہ ویلور کے مٹھ میں موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنی مرتیوں کی پہلے ہی بھاوشوانی کر دی تھی۔ انہیں آس تھما تھا چار جولائی انیس سو دو کو رات کے نو بجے اسی مٹھ میں ان کی مرتی ہو گئے۔ تو دوستوں یہ تھے سوامی ویوکانند جن کے وچاروں کی پوری دنیا قائل تھی۔ بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے ویگیانی بھی ان کے آگے نتمس تک ہوتے تھے۔ آپ کو ان کی ایک کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو ہر ایک بھارتی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی بتا چلے کہ سوامی ویوکانند کتنے مہار تھے۔ دھنیوار